دیش کے لوگ افسوس یہ ہے کہ ہماری سرکار نے اسی کو چنا ہے یہ اللہ کمیشن کو چننے کا اشارہ دیا ہے اور یہ بات کنفرم ہو گئی ہاندلی بل پرائم میسٹر کی تقریر میں سجاد نونانی اپنے تمام دیشواسیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ سے کچھ ضروری بات کرنے کے لیے آپ کے بیچ اپس چھت ہوا ہوں آج کل ہمارے دیش میں یونی فارم سیویل کورٹ کا مسئلہ چرچہ میں ہے ہمارے دیش کے زیادہ تر ناغرک میرا خیال یہ ہے کہ یونی فارم سیویل کورٹ کو ٹھیک طور پر سمجھتے نہیں ہیں اور اس بارے میں کوئی صحیح رائے قائم کرنا کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یا اس کو اپوس کرنا چاہیے یہ ہمارے اکثر دیشواسیوں کے لیے شاید آسان نہیں ہوتا میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ اس یونی فارم سیویل کورٹ کی جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بہت ہی سنشیپ میں رکھوں ہمارے دیش کی جو بہت بڑی خصوصیت ہے وہ اس کی ڈائیورسٹی ہے ویبن نتا ہے اس دیش میں بے شمار دھرموں کے ماننے والے بے شمار کسٹمز پرمپراؤں پر عمل کرنے والے الگ الگ ریت رواج پر چلنے والے سمدائے ہمارے دیش میں موجود ہیں اور یہ اس دیش کوئی ایک یونیک مقام ایک الگ ستھان ادا کر دیتا ہے یہ بات دیتی ہے پوری روش و برادری میں ہمارے دیش کو یہ بہت بڑی خصوصیت حاصل ہے اب یہ کوشش کرنا کہ سارے لوگوں کے ریت رواج ختم ہو جائیں سارے لوگوں کی پرمپرائیں مٹ جائیں اور ایک سو چاریس کروڑ کی آبادی والے دیش کا ایک ایک ویقتی وہ گویا ایک ہی سسٹم کو ایک ہی قانون کو ایک ہی پرمپرہ کو قبول کر لے یہ چاہ جا رہا ہے یونی فارم سیبل کورٹ کے ذریعے جو اس دیش کی جو آتمہ ہے اس دیش کی جو وشیشتہ ہے یہ اس کے سخت خلاف ہے اور جو لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں دھوکہ دینے کے ماہر ہیں وہ اس بات کو اس طرح مشہور کرتے ہیں کہ جیسے یونی فارم سیبل کورٹ کے خلاف صرف مسلمان بولتے ہیں اس کی مخالفت صرف مسلمان کرتے ہیں یہ بہت کھڑا ہوا دھوکہ ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے دیش کے پردان منتری نے بھی بھوپال میں اپنی چناوی مہم کا آغاز اسی مدے کو چھڑ کر اور یہی غلط فہمی پھیلا کر کیا ہے کہ مسلمانوں کو کچھ لوگ یونی فارم سیبل کورٹ کے خلاف بڑھکاتے ہیں میں آج اپنے دیش واسیوں کو اور وشیش کر جو ہمارے دیش کا بہجن سماج ہے جو زبردست بہمت میں ہے میجرلٹی میں ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ آدھی واسیوں کو ہوگا وہ ہمارے شرور کاسٹ بھائیوں اور بہنوں کو ہوگا جن کو عام طور پر دلیت کہتے ہیں شرور ٹرائب کے لوگوں کو ہوگا جو ٹرائبر لوگ ہیں شرور ٹرائب کے لوگ ہیں ان کو ہوگا سکھ بھائیوں کو ہوگا کریشنز کو ہوگا بدس لوگوں کو ہوگا اب سب کی الگ الگ کچھ آستائیں ہیں سب کی الگ الگ ان آستاؤں سے جڑے ہوئے قانون ہیں ان کے ہاں کی ٹریڈیشنز اور کسٹمز ہیں وہ سب ختم کر دی جائیں تو یہ صرف مسلمانوں کے کا مسئلہ بالکل نہیں ہے یہ تو آپ سب کا مسئلہ ہے میری آپ سے میں آپ سے نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سچائی کو سمجھئے اور ان شوشت سماجوں کے لیڈروں اور پڑھے لکھے لوگوں کو سے یہ میں بنتی کرتا ہوں کہ آپ اپنے سماج کے لوگوں کو جلد جلد سچائی سے عوگت کرائیے ان کو بتائیے کہ یہ کس طرح ہم سب کے خلاف ہے دیکھنے میں لگتا ہے یا پروبیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں مسلمان کیونکہ یونیفارم سیویل کورٹ کو زیادہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیش کے لیے بہت نقصان دے ہیں دیش کی ایکتہ اور اکھندتہ خطرے میں پڑھ سکتی ہے اس لیے وہ اس کا ویروت کرتے ہیں دوسرے شوشی سماجوں کے اکثر لوگ ابھی اس بات کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں کہ یہ اس قانون کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے تو ان سماجوں کے لیڈروں ان کے مارک درشکوں ان کے پڑھے لکھے بھائیوں اور بہنوں کا یہ بہت بڑا کرتا بھی بنتا ہے کہ وہ اس سچائی سے خود واقف ہوں اور اپنے اپنے سماج کے ایک ایک شخص کو ایک ایک ویٹی کو یہ بات بتائیں جو بھی رعایتیں دی گئی ہیں ہمارے آدیباسیوں کو جل زمین اور جنگل کے قانون کے تحت سب چھن جائیں گے آدیباسیوں کی زمین کو کوئی خرید نہیں سکتا کلپٹر کی اسپیشل پرمیشن کے بغیر جو مشکل سے ملتی ہے یہ قانون بھی ختم ہو جائے گا اور ان کی لاکھوں ایکر زمینیں بکیں گی اور ان زمینوں کے نیچے جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ آدیباسیوں کے کام نہیں آئیں گے اب تو سیٹلائٹ کے ذریعے ثابت ہو چکا کہ جن علاقوں میں ہمارے آدیباسی لوگ زیادہ رہتے ہیں ان علاقوں میں بہت ہی قیمتی دھاتیں قدرت نے چھپا رکھی ہیں اور وہ جب نکلیں گے تو مالا مال ہو جائیں گے اس زمین کے مالک لوگ تو اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے وہ اسٹیج آئے وہ قانون ہی بدلہ جا رہا ہے اب ان زمینوں کو خرید لیا جائے گا اور چند پونجی پتی اس زمین کو خریدیں گے پونجی پتیوں کا نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے جن کے خزانے میں سارے دیش کا خزانہ ڈالا جا رہا ہے وہی پونجی پتی ان زمینوں کو خریدیں گے اور وہ آدھی واسی جو اس کے مالک تھے وہ ان زمینوں پر بننے والے کارخانوں میں مزدوری کریں گے اور بھی اس کے بہت دور تک دورگامی نقصانات ہیں میں چونکہ زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا میں صرف اپنے دیش واسیوں کو اور شوشت اور پیڑی سماج کے لوگوں کو خاص طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں اور ان کے لیڈروں اور پڑھے لکھے لوگوں سے یہ نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سماج کے لوگوں کو بتائیے اور ان سے کہیے کہ وہ لوگ کمیشن نے جو اس وقت پوچھا ہے انڈین پبلک سے بھارت کی جنتہ سے کہ آپ کیا یونیفارم سیویل کورٹ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں تو پھر اس کا جواب صرف مسلمانوں کی طرف سے بلکل نہیں جانا چاہیے اس کا جواب پورے دیش کے غریب جنتہ کی طرف سے پورے دیش کے پچھلے ہوئے سماج کی طرف سے اوبیسیس کی طرف سے شلول کا شلول ٹرائب کی طرف سے آدیباسیوں کی طرف سے سکھوں کرسٹینس اور لنگائت لوگوں کی طرف سے اور دوسرے تمام سماجوں کے لوگوں کی طرف سے جانا چاہیے نو ٹو یو سی سی آپ اپنے علاقے کے لوگوں سے پت پتہ کیجئے کہ لاؤ کمیشن کو ہم اپنا ریسپانس کیسے بھیجیں ہم شکر گزار ہیں لاؤ کمیشن کے کہ انہوں نے رائے مانگی ہے حالانکہ اس پر ہم کو چاجب ہے کہ یہ کام پہلے ہو چکا ہے اور لاؤ کمیشن اکیسوہ لاؤ کمیشن اس پر مطمئن ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا ایک قانون سب کے لیے نہیں بنایا جا سکتا نہیں بنایا جانا ممکن ہے اچت نہیں ہے بھارت کے لیے تو بالکل اچت نہیں اب یہ نہیں سمجھ میں آتا ہمارے کہ جب اکیسوہ لاؤ کمیشن اس بات کا اعلان کر چکا اور فائل کو بند کر چکا تو بائیسوہ لاؤ کمیشن نے یہ بحث کیوں چھل رہے ہیں اور صرف ایک مہینے کا سمیں کیوں دیا ہے اس کا جواب ہم کو تب ملا جب پردھان منطری کا منطر پردیش یا بھوپال کا جو بھاشن ہوا اس سے پتا چلا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ چناوی مجدہ ہے وہ غلط نہیں کہتے تھے ایک بات کہیں جاتی ہے کہ ہمارے سمجھان میں جو رہنما اصول ہیں ڈائریکٹیو پرنسپل اس میں آرٹیکل 44 چوالیس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کوشش کرے گی کہ وہ سب ناغرکوں کے لیے ایک سمان قانون بنائی عجیب بات ہے یہ جو ڈائریکٹیو پرنسپلس ہیں اس میں اور بھی تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 44 سے بہت پہلے بہت کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر آرٹیکل 38 میں لکھا ہوا ہے کہ بھارت کے ناغرکوں کی جو آمدنی ہو گئی اس میں بہت زیادہ انتر نہیں ہونا چاہیے ہم اس کی کوشش کریں گے اسٹیٹ اس کی کوشش کرے گی کہ بھارت کے ناغرکوں کی آمدنی میں بہت زیادہ انتر نہ ہو کسی کی جو انکم ہے بہت زیادہ ہو کسی کی بہت کم ہو تو یہ اس کی کوشش کی جائے گی کہ ایسا نہ ہو پھر بھارت کے جو ناغرک ہیں ان کے جو رہنے سہنے کا جو انداز ہوگا جو اسٹیٹس ہوگا اس میں بھی بہت زیادہ اونچ نیچ نہیں ہوگی اس کی بھی کوشش کی جائے گی سارے ہی ناغرکوں کو کمانے کے ایک سے اپائے دیا جائیں گے تاکہ سب کی آمدنی تقریباً برابر ہو آپ پہ بہت زیادہ فرق نہ ہو اگر میں انگلیش میں پڑھوں تو اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل تھرٹی ایٹ میں کہ ریڈیوسنگ انکم انیکوالیٹی اسٹیٹس ایم بیلنس اور ایڈر سوشل ایشوز آر ایڈ دے کور اف دیس پرنسپل پھر آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے آرٹیکل تھرٹی نائن میں کہ سیکیورنگ ایڈیوکیٹ میانس اف لائیولیہوڈ فر دیسینس با پروائیڈنگ ایکویٹیبل میٹیریل ریسورسز تو ایڈیون اور سٹرائیونگ فر ایکوال ورک پہ فر بوت من اور ویمین آرٹیکل فورٹی ون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے یعنی آپ سوچئے کہ مردوں پرشوں اور محلاؤں دونوں کو ایک سی گیا آمدنی ہو ایک برابر تنخواہ ملے آج تک ہمارے دیش میں جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی کام ایک محلہ کرتی ہے تو اس کو کم تنخواہ دی جاتی ہے وہی کام ایک پروش کرتا ہے جو اس کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے پھر اس میں آگے آرٹیکل فورٹی ون میں برابر تنخواہ دی جاتی ہے آرٹیکل فورٹی سکس وہ جو کمزور طبقات ہیں ہمارے دیش کے وہ شوشت پیورٹ لوگ جو پچھڑ گئے ہیں پچھلے ہوئے لوگ او بی سیز ایس سی ایس سیز ادر ویکر سیکشنز اس میں یہ ہدایت دی جاتی ہے داریکشن ہے اس میں کہ کوئی بھی سماجی بھید بھاؤ ان پچھلے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے ہونے دیا جائے گا پھر آرٹیکل فورٹی سیون میں کہ نشے پر پابندی لگائی جائے گی کوئی بھی نشیلی چیز کا استعمال روکا جائے گا اور وہ چیزیں جو صحت کے لیے حانکارک ہیں اور جن پر شبہ ہوتا ہے کہ یہ شاید نشہ لائیں درکس جیسی چیزیں سب کو بین کیا جائے گا اب یہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی کوئی ویروز نہیں کرتا پورے دیش کے لوگ اس کو سواگت کریں گے لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا ایک چیز کو چنا جاتا ہے جس کو دیش کے لوگ نہیں پسند کریں گے جو دیش کے اندر پھوٹ کو بڑھائے گا پھوٹ ڈالے گا لڑو لڑاؤ اور حکومت کرو کے وصول پر عمل کرتے ہوئے افسوس یہ ہے کہ ہماری سرکار نے اسی کو چنا ہے یہ اللہ کمیشن کو چننے کا اشارہ دیا ہے اور یہ بات کنفرم ہو گئی ہونڈر لیبل پرائم میسٹر کی تقریر سے میں آپ سب سے نمیدن کرتا ہوں کہ آپ اس کا ویروت کریں یہ ہمارا ایک لوگتانترک حق بھی ہے اور فرض بھی ہے آپ حصہ لیں اس میں اور ہر گاؤں کی سطح پر ہر جگہ جہاں دک یا آواز پہنچے آپ کوشش کریں کہ اپنے سماج کے لوگوں کا جواب بھیجوائیں آپ کسی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح جواب بھیجیں گے میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ اس کے انت میں آپ کو وہ لنک دے دیا جائے یا وہ طریقہ بتا دیا جائے جس سے آپ کا جواب لا کمیشن تک ترنت پہنچ جائے گا لاکھوں اور کروروں کی تعداد میں میں اپنے شوشش سماج کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں اور ان کے جتنے بھی سنٹھن ہیں ان کے جتنے بھی ارگنائزیشنز ہیں ان کے جتنے بھی سوشل اور پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس وقت اس کام کو سب سے زیادہ پراتھیں مکتا دیں اور اپنے اپنے سماج کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طرف سے یہ جواب لا کمیشن کو بھیجوائیں یہ آپ کے ذمہ داری ہے اور یہ دیش کو آپس کے پھوٹ اور خانہ جنگی سے بچانے کی ایک بہت ضروری کوشش ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر دھیان دیں گے آپ نے میری یہ بات سنی میں اس پر آپ کا شکریہ جا کرتا ہوں خدا حافظ موسیقی